یہ ہے گجرات اس کے بعد یہی گجرات فسادات کی آگ اور شولوں کی لپٹوں کے اندر جلنے لگا اس کے لیے سنگ پریوار نے پورے ہندوستان کے اندر ایک خاص ماحول بنایا ایودیا اور رام مندیر کے نام پر ہندوستان کے سارے عام ہندووں کو اخصانی کی کوشش کی گئی اور اس میں وی ایچ پی اور بجرنگ دل نے اہم رول ادا کیا پورے ہندوستان سے وی ایچ پی اور بجرنگ دل نے ماحول بنا کر اور لوگوں کو کارسیوکوں کو تیار کیا کہ وہ رام مندیر کے نرمان کے لیے ایودیا چلیں اور کارسیوک جوگ در جوگ ایودیا کی طرف روانہ ہونے لگے اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ کارسیوک ایودیا سے سابرمتی ایکسپریس کے ذریعے لوٹنے لگے اور ستائیس فروری کو یہ سابرمتی ایکسپریس گودھرہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی اور گودھرہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد وہ حادثہ پیش آیا جس کی خبریں آپ حضرات تک پہنچ چکی ہیں یہی پر کارسیوکوں نے اتر کر جو ہنگامہ کیا اور یہاں پر جو واقعہ پیش آیا اور جس خاتون کے ساتھ ان کارسیوکوں نے زیادتی کرنے کی کوشش کی اس کا نام صوفیہ ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ستائیس تاریخ کو کیا ہوا تھا ستائیس تاریخ کو ذرا بتائیں ہم کو ہم بروڑا جانے کے لیے گاڑی پہ بیٹھے تھے جب گاڑی میں سے اتر کر ان لوگ نے مارا کماری کری کوئی آدمین تھا اسے کون لوگوں نے مارا کماری کری وہ کارسیوک والے تھے جو ان کے پاس بھورا بلہ لگا ہوا تھا اور توپا پہنا ہوا تھا اسے نارنگی کلر کا کپڑا ڈالا تھا آجھوکیہ سے جو لوگ آ رہے تھے آجھوکیہ سے سابر متی ایکسپریس ہیں مارٹ کی میموں میں بروڑا جانے کے وہاں بیٹھے تھے ایسے اٹھ کے ان لوگ نے آدمین کو مارا تو ہم جلے ایسے مولار دیا تھا مولار دابنے کے بعد بھوم پاڑی نے تو ہم کو چھوڑ کے اسے گلے کے جاتے تھے تو ہم نے ہاتھ چھوڑا کے اپنے واپس آنے کی کوشش کری آپ کا موہ دبا کے پکڑ لیا تھا تو آپ نے چلائیا تو تو میں باہر آنے کی سائٹ پہ نکلی پھر اسٹیشن پہ وہ رکشا والے نے باہر سے پیسنجر لینے آ رہے تھے تو ان کو ایک پاہ اسے ڈال کے گرا دیا پھر اس کو پیچھے سے پکڑ کے مارنے لگے گودھرہ ریلوے اسٹیشن پر کارسیوکوں نے جو دھم مچایا جو شرنگیزی کی اس نے اسٹیشن پر جمع لوگوں کو دہلا دیا مشتال کر دیا اس شرپاسندی نے لوگوں میں غصے کی لہر دوڑا دی اور پھر سابرمتی ایکسپریس پھونک دی گئی ایکسپریس پھونکنے کا سانحہ بہتی علمناک تھا اور اس سانحے یہی وہ کوچ ہے جس کے بارے میں وی اچ پی اور سنگ پریوار کا کہنا یہ ہے کہ اسے مسلمانوں نے نظر آتش کیا لیکن مقامی مسلمان اس الزام کی تردید کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سازش کے تحت مسلمانوں کو اس حادثے میں ملوث کیا جا رہا ہے اور بے گناہ لوگوں کو اس حادثے کا شکار بنایا جا رہا ہے جنہوں نے کام کیا ہے ہندوستان کے تازرات میں آپ انہیں جو سزا دینا چاہے اب دے دی جی گرفتار کریں لیکن جو مذہب میں نماز پڑھا ہے جس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ بہار سے جلی ہوئی لاشیں جب یہاں پہنچ رہی تھی تو یہ ہمارے ایڈوکٹس حابی ہمارے قبرستان کے ٹرسٹی ہیں ایک ہمارے آجی انور حسین پیتر نام ہے وہ بھی ٹرسٹی ہیں اور وہ زیادہ موارے کہ وہ چوبیس گھنٹے آ رہے تھے ہم نے ان کو حکم دیا کہ دیکھو آپ کو چوبیس گھنٹے قبرستان میں رہنا ہے آدھی رات کو بھی کوئی مریت آ جاوے اس کو پہلی منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی تو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبار دی وہ قبرستان کی مسجد میں بیٹھ گئے قبرستان کا دروازہ کھول کر پولیس آئی ان کو لے گئی اور لینے کے بعد ان پر غیل کا مقدمہ ڈائے کر دیا ان کی عمد تقریباً اٹھان ساپ سال کی عمد ہے اور غیل کے واقعے میں ان کو جگر لیا یہ کوت سے نکلی ہوئی لاشیں ان آرتیوں کو بہانہ بنا کر ویشو ہندو پریشد نے گجرات کے ماحول کو گرم کرنے کی کوشش کی اور اقلیتوں سے انتقام کی پکار لگائی پورے گجرات کے بند کا بھارت بند کا بلکہ اعلان کیا گیا اور ارتیوں کو گلی گلی گھوما کر عام لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا اقلیتوں کے خلاف گودرا کا یہ واقعہ ہونے کے بعد ترنت یہ بات فیلا دی جاتی ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں مسلمان ملوث ہیں اور یہ آئی ایس آئی کی ایک پوری یعنی سازیس ہے اب اس کے بعد ستہائیس تاریخ کی شام سے ہی یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اٹھائیس تاریخ کو گجرات بند رکھا جائے گا وشو ہندو پریشد نے اعلان دیا اور اسی کے ساتھ گجرات گورنمنٹ بھی اس میں انوال ہو گئی آن سے تقریباً ایک ساتھ سے یہاں پر یہ وشو ہندو پریشد کے اور بجرندل کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے رہے کھلے عام تلوانوں کو اور ترشول کو لوگوں کو یعنی اس کی دکشہ دی گئی لوگوں کو دیا گیا دکشہ سماروں کے نام پر یہ پروگرام ہوتے رہے اور اس طرح سے ایک سال سے یعنی ایک معاہول ایسا کریئر کیا گیا اور ایسے سارے ہتھیار جو عام طور پر میں یا آپ اگر ہمارے پاس مل جائیں تو ہم پر یعنی کوئی قانونی کاروائی ہو سکتی ہے ایسے ہتھیاروں کو کھلے عام لوگوں میں تکشل کیا گیا بھارت بند کا اعلان اور عارتیوں کا جلوس اس بات کا اشارہ تھا کہ گجرات کو لوٹ لو عقلیتوں کو تباہ ہو برباد کر دو ان کی نسل کو شی کرو معاشی اور جسمانی طور پر ان کی کمر توڑ دو یہی ہوا اور ظلم و بربریت کا جو ننگا ناچ ناچا گیا یہ تصویریں اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کس طریقے سے پورے گجرات کو آگ کے شولوں میں ڈھکیل دیا گیا اور جہنم کی طرح دھہکا دیا گیا یہ تصویریں آپ کو دکھا رہی ہے کہ احمد آباد اور گجرات کے قصبات میں اور گجرات کے دیہاتوں کے اندر عقلیتوں کے دکانوں کو اور ان کے مکانوں کو کس طریقے سے نظر آتش کیا گیا صبح نو سے تو چار بجے تک میں نے ان لوگ کا سب تماشا دیکھا تو میں نے نیچے جا کے ایک پڑوس والی کے گھر میں سے پچاس پون کیے کہ بھائی فائر بگویٹ کو اور وہ جو بھاجب کی کارے کرتا ہے وہ کون سے تو بولے ہم کو وہ نہیں ہے تم کو بچانے کا تمہارا مرنے کا ٹائم آیا اور پولیس کو کتنے فون کیے فائر بگویٹ کو کیا کہ بھائی یہاں قتل عام ہو رہا ہے ایسا ہندوستان میں کونسا کس کا راون کا راج ہے یا کس کا ہے یا واجپائی کا ہے یا باجب کا ہے ایسا تو جانور جانور کو بھی نہیں مارتا ہے تو بولے نہیں یہاں کوئی گھاڑی نہیں ہے کوئی مدد نہیں ہے احمد آباد کی دو مسلم بستیاں انسار نگر اور نورورپاٹیا کے تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں بستیوں کو مکمل طریقے سے تباہ و برباد کر دیا گیا دکان نظر آتش کر دی گئی مسجد کو جلا دیا گیا اور یہاں کے مکینوں کو قتل کیا گیا ان کی مکینوں کو قتل کیا گیا نوجوانوں کو قتل کیا گیا اور یہاں کے بستی پر حجوم دس ہزار اور بارہ ہزار کے حجوم نے حملہ کیا ہم پانی بھارا تھا گھر کے اندر چوگڑی میں تین کی پاپا سویا تھا تو باہر سے باہر سے کوئی بھائی آواز دیا تو اس کی پاپا اٹھ کے درجہ کھول دیا تو پانچ انسان کھڑا تھا پانچ انسان کھڑا تھا جیسے درجہ کھولا دونے طرف چاکو رکھ دیا چاکو رکھ دیا تو میں پانی چھوڑ کے میں بھائی کیا ہوا جھگڑا ہوا گلتی ہوا تو ماں پی مانگتی ہوا ماں پرد بھائی جان سے مت مارو تو کیراشن ڈال دیا گھر کی اندر پھر بھالا تم لوگ بھاگ جاؤں یہاں سے تو روڑ طرف نکال جاؤں جیسے روڑ میں نکالا پچاس ٹولہ کھڑا تھا تو اس کی پاپا میرے کو کیا بھالا تم بچے لے کے پیچھے سے بھاگ جاؤں یہ لوگ ہم پر مار ڈالے گا تو پھر ان کی پاپا پیچھے پیچھے جا رہا تھا پھر دوبارہ میرے کو بھولا تو تم بچے لے کے بھاگ جاؤں اس کی پاپا مارتے مارتے چوبڑی تک لے کے آیا چوبڑی پہ لے کے آیا تو میں وہاں ہی کھڑا تھا تو اس کا آگ لگا دیا تو جنگل پڑتا پیچھے تو میں بچے کو آدھا کھل لگ جنگل میں مود آبا کے بیٹھا تھا جیسے وہ لوگ بلو ان کی بی بی بچے کھاں ہیں بولتے بولتے دوڑ رہا پیچھے گھر ترو تو وہ لوگ گھر پہ جب چلا گیا تو میں آستے سے بچے کو لے کے نکل کے گوتا گام میں آئے ہیں احمد آباد کی یہ ایک اور مسلم بستی اربن نکر بارہ سو جھوپنوں پر مشتمل یہ غریب اور مزدور پیشہ مسلمانوں کی بستی تھی اس بستی کے پیچھے ایک سٹیڈیم ہے مقامی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سٹیڈیم میں دو گھنٹے تک لوگوں کے حجوم جمع ہوتے رہے اور وی ایچ پی اور بجرنگ دل کے نمائندے ان کے رہنما ان کی رہنمائی کرتے رہے وہاں پر جلانے کے اشیاء جمع کیے گئے تلوار اور دگر ہتھیارے جمع کیے گئے اور اس کے بعد وہ حجوم اس بستی پر ٹوٹ پڑا اور بارہ سو جھوپنوں والی اس بستی کو بلکل تباہ و تاراج کر دیا گیا اسی بستی میں سید حسن شہید رحمت اللہ علیہ کی ایک درگاہ بھی واقعی تھی اس درگاہ کو گیس سیلنڈر کے ذریعے سے ڈائنامیٹ کیا گیا اسے اڑا دیا گیا اور یہاں کے مکینوں کو نہ صرف